دوستوں اگر آپ گصہ کرتے ہیں بہت زیادہ کنٹرول نہیں کر پاتے اور اس گصے کے بعد آپ رگریٹ فیل کرتے ہیں گلٹ فیل کرتے ہیں کہ یار کاش میں نے گصہ نہیں کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوا ہوتا تو ایک بار اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھے گا آج میں آپ کو ایک سٹوری سنانے جا رہا ہوں ایک دن بھگوان بودھ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے ایک بہت ہی گصے میں آگ بھبولا کھڑوس سا آدمی بھگوان بودھ کے پاس آیا اور انہیں برا بھلا کہنے لگا چلانے لگا کہنے لگا کہنے لگا کہ تمہیں دوسروں کو گیان دینے کا کوئی ادھکار نہیں ہے تم بھی اتنے ہی مورک ہو جتنے دوسرے لوگ ہیں تم کچھ نہیں ہو چھوٹے ہو بھگوان بودھ اس ویکتی کے دوارہ اتنے برجت بھرے شبدوں سے بھی بلکل اداس نہیں ہوئے اس کی وجہے انہوں نے اس ویکتی سے ایک وجتر سا سوال کیا انہوں نے پوچھا ایک بات بتاؤ اگر آپ کسی ویکتی کے لیے کوئی اپہار کھریدتے ہیں اور وہ ویکتی اس اپہار کو نہ لے اب اس اپہار کا حق دار کون ہوا ایک بار کو تو وہ ویکتی اتنے عجیب سے سوال کو پوچھے جانے پر آسچارے میں پڑ گیا اور بولا کہ ایسی پرستی میں اس اپہار کا حق دار میں ہی ہوا کیونکہ میں نے اسے خریدہ تھا بھگوان بودھ مسکرائے اور بولے بلکل اسی طرح سے آپ کا گصہ بھی ہے اگر آپ کے گصہ کرنے پر میں بے جت نہیں ہوا تو یہ گصہ اب آپ کا ہی ہوا اور آپ نے خود کی ہی بیستی کر لی اگر آپ خود کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتے تو اس لیے آپ کو اپنے گصے سے چھٹکارہ پانا چاہیے اور پیار باتنا چاہیے جب آپ دوسرے سے گھرنا کرتے ہیں تو آپ خود بھی دکھی رہتے ہیں اور جب آپ دوسروں کو پیار باتتے ہیں تو سب جگہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں اور کسی نے بہت خوب کہا ہے دوستوں دنیا میں سب کچھ کی بھرمار ہے صاحب بس کمی ہے تو پیار کی اگر وچاروں سے سہمت ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اگر کوئی بھی سجاو ہے آپ کا کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس وچار کو جرور شیئر کیجئے اس ویڈیو کو جاز جیادہ شیئر کیجئے اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے ساتھ میں میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں be happy, stay motivated